کمال کی سکن ہو جاتی ہے اس سابون کے لگانے سے شدید قسم کی ایکنی ہے وہ ختم ہو جائے گی داگ دبے ختم ہو جائیں گے گلاس کلیر سکن ہو جائے گی آج شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کمال کا سپر ڈوپر سوپ بنانے کا طریقہ تو آئیں دیکھتے ہیں اس سوپ کو کیسے ریڈی کرنا ہے ہائی ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل سوپ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ہینڈ میر سوپ بیس ہے میرے پاس یہ سوپ کے اندر کوکونیٹ اور گلیسرین ایڈ کی ہے اور بھی اسینشل اویلز اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں کہ وہ ایڈ کر کے اس کو بنایا گیا ہے چائنہ اور جپان میں ہینڈ میڈ سوپ کا بہت زیادہ استعمال ہے بزار کے فیکٹری کے سوپ جہاں ہیں ان میں آرٹیفیشل کیمیکلز آرٹیفیشل فریگرنس ڈالی جاتی ہے جو ہماری سکن کو ڈرائے اور خراب کرتی ہے تو دوستو آرٹیفیشل فیس واشز اور سوپ سے جان چھڑوا لیں اور گھر پہ بنائیں میری ریکمینڈیشن پہ ایک دفعہ آپ نے اس کو ضرور ٹوائے کرنا ہے اسے آپ کی سکن پہ نکھار آئے گا سکن کی ایکنی ایمپیورٹیز ختم ہوں گی اس کو ریگولر استعمال کرنے سے سکن پہ جتنی بھی ڈسٹ ہے سکن کی الرجی ہے وہ ختم ہوگی آپ کی سکن ان ایون ہے تو وہ ایون میں آ جائے گی آپ کی سکن پہ جھوڑیاں چاہیاں اس کو استعمال کرنے سے آپ کی سکن بہت سوفٹ ہوگی آپ کی جو ایکنی ہے جو مسلسل ایکنی ہے اگر آپ مسلسل شدید ایکنی کا شکار ہے ایکنی ہے کہ جا نہیں رہی اور بعد میں کھڑے چھوڑ رہی ہے آپ کی سکارز آگئے ہیں تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا آپ نے ایک دفعہ اس کو ضرور استعمال کرنا ہے ہینڈ میڈ اور اورگینک چیزوں کا اپنا ہی بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ لونگ ٹم یوز کر سکتے ہیں سوپ بھی اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک کانچ کا باؤل لیں گے یاد رہے کہ کانچ کا باؤل جو ہے وہ موٹا ہونا چاہیے پتلا نہ ہو کیونکہ وہ پتلا جو ہے وہ ہیٹ کے ساتھ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ پتھر کے باؤل میں بھی آپ اس کو میلٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈبل بوائلر میتھڈ کو یوز کرنا ہے ایک پین لیں گے پین کے اندر میں نے واتر ڈالا ہے اور اس کے اندر جو ہے باؤل کو رکھ دیں گے اور پیارے ویوورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہاں ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اپنی فینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں جیسے ہی پانی کو بوائل آنا سٹارٹ ہوا ہماری سوپ بیس جو ہے وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے ایزیلی یہ میلٹ ہو جاتی ہے اس کو میں نے پرچیز کیا ہے فور ہنڈرڈ میں آن لائن شاپ سے آپ اس کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے بھی مل جائے گا آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یا اس شاپ سے آپ کی سکین جو ہے وہ گلاس کلیر سکین ہو جائے گی یہ ایک دفعہ آپ نے ضرور ازمانہ ہے یہاں پہ سوپ میلٹ ہو گیا تھا تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مورنگا پاوڈر مورنگا پاوڈر جو ہے وہ میں نے لیا ہے چلتن پیور کا اگر آپ لوگے گھر کے اردگیرد مورنگا کا پلانٹ لگا ہوا ہے تو آپ خود بھی پاوڈر بنا سکتے ہیں میں نے یہ بائے کیا ہے چلتن پیور سے یہ بالکل پیور اورگینک مورنگا پاوڈر ہے میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ مورنگا پاوڈر کو ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اس کے فائدے مورنگا کے نیم پاوڈر کے فائدے وہ آگے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اب میرے پاس ہے نیم پاوڈر یہ بھی میں نے آن لائن سٹور سے بائے کیا ہے یہ پیور اورگینک نیم پاوڈر ہے اس کو ہم نے ہاف ٹیبل سپون ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ کی سکن اگر اویلی ہے تو مورنگا پاوڈر اس کو ڈرائ کرتا ہے بہت زیادہ ایکنی ہے سخت ایکنی ہے اس کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن ڈال ہے تو اس کو برائٹ کرے گا آپ کی سکن سے ساری ڈرٹ کو ختم کردے گا نیم کے پتے انٹی بیکٹیریل ہیں انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں سکن کی ریشز کو سکن کے اوپر کوئی بیکٹیریہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایکنی ہو رہی ہے سیبم ہے اس کو ختم کرے گا پیمپلز بہت زیادہ ہیں ریشے والے پیمپلز ہیں ان کو ختم کرے گا اورگینک سوپ جو ہیں وہ کیمیکل فری ہیں تو آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہونے والا اس سوپ کے ساتھ آپ کی سکن ڈرائی ہونے سے بچ جائے گی اس میں وائٹمین سی وائٹمین ای ہے آپ کی سکن کو مویسٹر کرے گا اب اس کے اندر یہاں پر ایکسٹر ورجن آلیو آئل لیں گے 2 سے 3 ڈرابس پس اس میں ایڈ کرنے ہیں آلیو آئل بھی جو سکن کو ہیل کرتا ہے سکن کی ایمپیورٹیز کو ختم کرتا ہے سکن کو ڈرائی ہونے سے بچائے گا سکن کی پیمپلز کے ریشے ہیں تو اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا یہ ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لینا ہے 5 سے 10 منٹ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ایکنی آپ کی اتنی ہے کہ آپ کی اگر ایکنی جا نہیں رہی سکن ڈل ہے رنکل آگے ہیں چھائیاں پڑ گئی ہیں تو یہ اس سوپ کو اپنے سکن کیر روٹین میں ضرور ایٹ کرنا ہے گھر پہ بنا لیں ایزی ہے بنانا 5 سے 10 منٹ ہو گئی تھی اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی تھی اب اس کو جو ہے نا میں مولڈنگ میں ڈال لیتی ہوں اس کی شیپ بنانے کے لیے یہ بہت جلدی جم جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کو گرم وارٹر کے اندر ہی رکھنا ہے میرے پاس یہاں پہ آپ کسی بھی چیز کے اندر شیپ دے سکتے ہیں میرے پاس ڈسپوزیبل کپ تھا گھر میں پڑا ہوا اور ساتھ میں یہ بچے آئس کریم کھا رہے تھے تو میں نے واش کر کے اس کو سکھا لیا آپ کسی بھی چیز میں اس کو جمع سکتے ہو کوئی پلاسٹک کا باؤل ہے اس میں بھی جمع سکتے ہو جلدی سے میں اس کے اندر اپنا سوپ ڈال لیتی ہوں کیونکہ سوپ جو ہے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا تھا آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کسی پلاسٹک کے باؤل میں کسی بھی کنٹینر میں اس کو ایڈ کر کے جمع سکتے ہو یہ جلدی ہی جم جاتا ہے صرف اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے کسی بھی پنکھے کے نیچے چھوڑ دیں یا اس کو فریج میں رکھ لیں اب میں اس کو فین کے نیچے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے میں یہ بلکل سیٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے دو گھنٹے میں یہ بلکل سیٹ ہو گئے تھے اچھا آپ کو بزار سے اس طرح کی مولڈنگ شیپس ملتے ہیں اگر آپ نے سابون کا بزنس کرنا ہے ہوم میٹس سابون سیل کرنا ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہو سیون ہنڈر سے نائن ہنڈر میں یہ دراز ڈاٹ پیکے سے آپ کو مل جائیں گے اور یہ بڑی آسانی سے میں نے اس کو پھاڑ کے نکال لیا تھا اس کو ٹیئر کر لیں گے تو یہ دیکھیں آرام سے نکل آئے تھے یہ سوپ بہت ہی امیزنگ بنے تھے اس کے پہلے استعمال سے ہی آپ کی سکن پہ اتنا گلو فیل ہوگا کمال کی بنی تھی یہ کمال کی یہ دیکھیں شیپ آئی ہے بہت پیارے لگ رہے تھے آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے بنانا ہے اور کومنٹ میں آکے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسے لگے میرے پیارے ویوورز اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو کوئی انفرمیٹیو چیزیں بتاتی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں بزاری کیمیکل ہارش کیمیکلز والی اور فریگرنس والی چیزوں سے اپنی جان چھڑوالیں یہ ہوم میڈ اتنے آسان سابون جو ہیں وہ آپ خود بنا سکتے ہو اپنے گھر میں آپ زیادہ بنا کے رکھیں اپنی باڈی میں بھی استعمال کریں تاکہ باڈی بھی اس کی بھی وائٹننگ ہو اس کے ساتھ آپ کی وائٹننگ بھی ہوگی اور آپ کے جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ اس کے اندر نیم ہے مورنگا ہے انٹی آکسیڈنٹس ہیں دونوں جسم پہ بھی جو دانیں نکلتے ہیں الرجی ہو جاتی ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا اتنے اچھے اتنے کمال کے سوپ بنے تھے بلیف کریں سب کو میں نے گفٹ کیے اپنی فرینڈ کو اپنی فیملی میں سے ہر بندے کو میں نے یہ گفٹ کیے ہیں بہت کمال کے سوپر بنے تھے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی سکین سوفٹ فیل ہوتی ہے ڈرائنس بلکل نہیں آتی اس کے ساتھ آپ کی سکین آپ کی باڈی جو ہے وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی سکین پہ ایکنی ختم ہو جائے گی تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں لائیو ڈائیمو دے رہی ہوں اس کا آپ کو لائیو ڈیزرٹ دکھا رہی ہوں آپ یہ دیکھ لیں میں نے اس کو استعمال کیا ہے مسلسل استعمال کر رہی ہوں میری سکین کی اتنی ایکنی تھی وہ ساری ختم ہوئی ہے صرف اس سابون کی وجہ سے کمال کا سوپ ہے داگ دھبے چھائیں ختم کرے گا اور انسٹینٹ وائٹننگ آتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے میں اس کو واش کر کے اپنے ہینڈز کو آپ کو دکھاؤں گی سپر ڈپر ریزرٹ ہے یہ دیکھیں دوستو کوئی فلٹر نہیں لگا کچھ نہیں ہے یہ لائیو اور اس کا جینور ریزرٹ ہے آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہو سابون کا تو آپ سابون کا بزنس بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں اس کی کتنی کمال کی لکائی ہے زبردست لکائی ہے میرے ہینڈ دیکھ لیں کتنے صوف نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو ویورز امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کرنا ہے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ